بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سوڈنٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید آپ سب پریسے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی ہی بزمان میں رکھے جی بیٹا آج انشاءاللہ ہم اپنے لیسن نمبر 32 کا آغاز کرتے ہیں جی بیٹا ایکسرسائز 2.2 ہم نے سٹارٹ کی تھی کوسن نمبر 1 سول کیا تھا کوسن نمبر 2 کے 4 پارٹس کل ہم نے سول کیے تھے آج انشاءاللہ اس کا پارٹ نمبر 5 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ بیٹا کوسن نمبر 2 کا پارٹ نمبر 5 ہمیں گیون ہے مائنس 1 پلس کے روٹ آف مائنس 3 ہول ریز تو پاور 6 پلس مائنس 1 مائنس کے روٹ آف مائنس 3 ہول ریز تو پاور 6 اس کو ہم نے بیٹا ایویلیویٹ کرنا ہے ایویلیویٹ کرنے کے لیے بیٹا ہم یہاں سے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایس وی نو دیڈ مائنس 1 پلس کے روٹ آف مائنس 3 ہول ڈیوائیڈ بائی 2 ڈیٹ ایس ایکل ٹو امیگا کمپلیکس کیوگ روٹ آف یونٹی ٹھیک ہے اگر اس کو ہم نے پلس والے کو امیگا کنسیڈر کیا ہے تو مائنس والا کیا بنے گا ڈیٹ ایس ایکل ٹو امیگا سکیر ٹھیک ہے ہمیں اس کی ویلیو کلکولیٹ کرنے ہی ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ 2 ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اس کو ہم رائٹ سائی پہ شفٹ کریں گے تو امیگا کے ساتھ ملٹیپلائے ہو جائے گا مائنس 1 پلس کے روٹ آف مائنس 3 ڈیٹ ایس ایکل ٹو امیگا اب یہ دیکھئے مائنس 1 پلس کے روٹ آف مائنس 3 کس کے ایکل ہو گیا بیٹا 2 امیگا اب یہاں پہ ہم مائنس 1 پلس کے روٹ آف مائنس 3 کے جگہ ہم کیا پٹ کریں گے 2 امیگا پٹ کریں گے اور اس کی پاور 6 ہم کلکولیٹ کریں گے سیملیلی مائنس 1 مائنس کے روٹ آف مائنس 3 ڈیٹ ایس ایکل ٹو 2 ڈیوائیڈ ہو رہا ہے رائٹ سائیڈ پہ شفٹ ہو کے امیگا سکیئر کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا ٹھیک ہے جی بیٹا اب ہم یہاں پہ پٹ کریں گے now مائنس 1 پلس کے روٹ آف مائنس 3 ہول سکیئر پلس مائنس 1 مائنس کے روٹ آف مائنس 3 ہول ریس ٹو پاور 6 ہول ریس ٹو پاور 6 جی بیٹا اب اس کے جگہ ہم کیا پٹ کریں گے 2 امیگا ریس ٹو پاور 6 پلس 2 امیگا سکیئر ریس ٹو پاور 6 ٹھیک ہے بیٹا جی 2 ریس ٹو پاور 6 سپریٹ امیگا ریس ٹو پاور 6 سپریٹ پلس 2 ریس ٹو پاور 6 سپریٹ امیگا ریس ٹو پاور یہ دونوں پاورز بیٹا آپ اس میں ملٹیپلائے ہو جیں گی تو یہ پاور ہو جیں گی 6 to the 12 جی بیٹا 2 ریس ٹو پاور 6 میں نے کومن لے لیا امیگا ریس ٹو پاور 6 ہے اس کو بیٹا میں لکھ رہا ہوں امیگا کیوپ ریز ٹو پاور فور امیگا کیوپ ریز ٹو پاور ٹو پاور ملٹیپلی ہوکے سکس بنے گا تھری ریز ٹو پاور تھری انٹو فور دونوں پاور ملٹیپلی ہوکے پاور کیا بنے گی ٹویل بنے گی چھیک ہے بیٹا جی اب اس فارم میں کیوں لکھا اس فارم اس لی لکھا کہ ہم نے سیکنڈ پروپٹی پروف کی تھی پروڈیکٹ آف آل 3 کیوپ روٹس آف یونٹی ایز ون پروف ڈیٹ دہ پروڈیکٹ آف 3 کیوپ روٹس آف یونٹی ایز ون ہم نے ان کا پروڈیکٹ فائنڈ آوٹ کیا تھا اور پروڈیکٹ ہمارے پاس کیا آیا تھا ون آیا تھا تو ہم نے پھر کیا ریزلٹ فائنڈ آوٹ کیا اومیگا کیوپ اس ایکل ٹو ون ٹھیک ہے اس لیے بیٹا ہم نے اس پاور سکس کو فیکٹور آئیز کر کے اس فارم میں لکھا اومیگا کیوپ ریز ٹو پاور 2 3 2's are 6 ٹھیک ہے اسی طرح پاور 12 تھی پاور 12 کو ہم نے لکھا اومیگا کیوپ ریز ٹو پاور 4 ٹھیک ہے اومیگا کیوپ ریز ٹو پاور 4 3 اور 4 پاورز آپس پر ملٹیپلائے ہوں گی تو 12 امید ہے سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم نے اس کو اس طرح کیوں لکھا ہے اب ہم یہاں پہ لکھیں گے because اومیگا کیوپ that is equal to 1 2 ریز ٹو پاور 6 جی بیٹا 2 ریز ٹو پاور 6 کو ہم solve کریں گے تو ہمارے پاس آنسر کیا آئے گا 64 64 into 1 raise to power 2 plus 1 raise to power 4 64 into 1 raise to power 2 1 1 raise to power 4 1 1 کی خوش کی power ہو آنسر ہمارے پاس 1 ہی آتا ہے 1 plus 1 2 جی 64 کو بیٹا 2 سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس آنسر کیا آئے گا 128 so that is the simplest form of the given fraction چھیک ہے sorry given جو ہمیں expression given تھی اس کو ہم نے evaluate کیا اور ہمارے پاس simple form کیا آئی 128 جی بیٹا اسی طرح part number 6 ہمیں given ہے part number 6 minus 1 plus k root of minus 3 divided by 2 whole raise to power 9 جی بیٹا اس کو آپ اومیگا consider کریں گے تو یہ کیا ہوگا اومیگا سکیر so اومیگا raise to power 9 اور اومیگا سکیر raise to power 9 یہاں سے اومیگا کی power 9 ہوگی یہاں سے اومیگا کی power 18 ہوگی 9 2018 اس کو پھر similarly بیٹا آپ اس طرح solve کریں گے اومیگا کیوپ کی فارم میں اس convert کر کے اس کو simplify کریں گے جی بیٹا اب میں آپ کو part number 7 اور 8 کرواتا ہوں جی بیٹا part number 7 ہمیں given ہے اومیگا raise to power 37 plus اومیگا raise to power 38 minus 5 after solution you write again given question اومیگا 37 بیٹا اس کو ہم factorize نہیں کر سکتے 37 کو کہ ہمارے پاس 3 کے factors میں 37 آئے 3 کے factor میں 37 نہیں آتا تو اس کو میں لکھتا ہوں بیٹا اومیگا raise to power 36 into اومیگا بے same powers add کریں گے تو ہمارے پاس 37 ہی آئے گا 38 کو بیٹا میں اس طرح رکھتا ہوں اومیگا raise to power 36 into اومیگا square بے same powers add کریں گے 36 plus 2 تو 38 ہی ہوگا minus 5 as it is جی بیٹا اب 36 کو دیکھیں ہم لکھتے ہیں اومیگا کیوپ raise to power 12 12 threes are 36 into اومیگا as it is plus اس کو بھی اس ہی طرح نہیں لکھتے ہیں اومیگا کیوپ raise to power 12 12 threes are 36 into اومیگا square as it is minus 5 as it is جی میٹا اومیگا کیوپ اومیگا کیوپ is equal to 1 جی 1 raise to power 12 into اومیگا plus 1 raise to power 12 into اومیگا square and minus 5 as it is جی بیٹا 1 raise to power 12 1 1 کو اومیگا ملٹی پلائے کریں گے اومیگا as it is 1 raise to power 12 answer 1 into اومیگا square اومیگا square 1 سے ملٹی پلائے ہوکے اومیگا square and minus 5 as it is ٹھیک ہے بیٹا جی تو یہ ہمارے پاس simplify ہوکے اومیگا plus اومیگا square and minus 5 as it is جی بیٹا کل ہم نے results بنائے تھے sum of all three cube roots of unity zero سے one plus اومیگا plus اومیگا square is equal to zero یہاں سے فردر ہم نے 3 results اور ہم نے reduce کیے تھے find out کیے تھے one time one کو ہم نے shift کیا تھا so اومیگا plus اومیگا square is equal to minus 1 یہ دوبارہ میں آپ کو revise کروا رہا ہوں پھر ایک مرتبہ ہم نے اومیگا کو shift کیا تھا one plus اومیگا square that is equal to minus اومیگا اور ایک مرتبہ پھر ہم نے اومیگا square کو shift کیا تھا so one plus اومیگا that is equal to minus اومیگا square ٹھیک ہے بیٹا تو یہ results یہ ہمارے یہاں پہ use ہو رہے ہیں اب یہ دیکھئے اومیگا plus اومیگا square جی اس کے جگہ کیا put کریں گے ہم minus 1 so minus 1 and minus 5 as it is so minus 1 and minus 5 answer is minus 6 ٹھیک ہے بیٹا جی اب ہم اس کا last part solve کرتے ہیں اومیگا raise to power minus 13 plus اومیگا raise to power minus 17 جی بیٹا اومیگا raise to power minus 13 plus اومیگا raise to power minus 17 part number 8 ہمیں given ہے first of all ان کی powers ہم positive کریں گے fraction form میں لکھیں گے تاکہ ان کی powers positive ہو جائیں plus 1 over اومیگا raise to power 17 ٹھیک ہے بیٹا جی اب اومیگا raise to power 13 اس کو بیٹا میں لکھتا ہوں اومیگا 12 into اومیگا plus اور اومیگا raise to power 17 اس کو میں لکھتا ہوں بیٹا اومیگا raise to power 15 into into اومیگا square اب اومیگا 12 into اومیگا raise to power 3 into اومیگا square کیوں لکھا کیونکہ 12 اور 15 یہ بیٹا 3 کے factors ہیں اور 3 کے factors کیوں بڑھا رہے ہیں کیونکہ اومیگا cube is equal to 1 ہوتا ہے جی 1 over اومیگا raise to power 12 ہے اس کو بیٹا میں لکھتا ہوں اومیگا cube raise to power 4 into اومیگا as it is plus 1 over اومیگا raise to power 15 ہے اس کو میں لکھتا ہوں اومیگا cube raise to power 5 5 3s are 15 into اومیگا square as it is 1 over اومیگا cube 1 raise to power 4 into اومیگا plus 1 over 1 raise to power 5 into اومیگا square ٹھیک ہے بیٹا جی so finally ہمارے پاس 1 over 1 raise to power 4 1 into اومیگا plus 1 over 1 raise to power 5 1 into اومیگا square so finally ہمارے پاس 1 over اومیگا plus 1 over اومیگا square جی بیٹا اب ان دونوں کا ہم لیتے ہیں lcm lcm لیں گے تو اومیگا into اومیگا square lcm میں آئیں گے جی second کا denominator first اس کے نیومیریٹرز ملٹیپلائے ہوگا اومیگا square plus first کا denominator second کے نیومیریٹرز ملٹیپلائے ہوگا تمہارے پاس آجے گا اومیگا جی بیٹا اب ذرا بتائیے اومیگا square پلس اومیگا یا اومیگا پلس اومیگا square جی بیٹا یہ results ہم نے calculate کر کے لکھے ہوئے ہیں اومیگا پلس اومیگا square ہمارے پاس بن رہا ہے کس کی equal ہوگا مائنس 1 کی equal that is equal to مائنس 1 denominator میں ملٹیپلائے ہو جائیں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا اومیگا cube and اومیگا cube is equal to کیا ہوتا بیٹا مائنس 1 divided by اومیگا cube 1 so finally ہمارے پاس اس کی simplest form کیا آگئی مائنس 1 ٹھیک ہے بیٹا so question number 2 کے تمام parts ہمارے solve ہو چکے ہیں جی بیٹا اب ہم question number 3 start کرتے ہیں question number 3 میں ہمیں proof کرنا ہے proof that x cube plus y cube that is equal to x plus y into x plus omega y into x plus omega square y جی بیٹا اس کی ہم right side لیں گے اور اس کو simplify کریں گے اور left side ہم اس کی proof کریں گے جی بیٹا question number 3 کے ہم right hand side لیں گے right hand side ہمیں given ہے x plus y into x plus omega y into x plus omega square y first factor x plus y اس کو بیٹا ہم as this لکھیں گے next two factors کو ہم آپس میں multiply کریں گے جی first element is x x multiply with x and then x multiply with omega square y x کو x سے multiply کریں گے x square x کو omega square y سے multiply کریں گے plus x y omega square ٹھیک ہے بیٹا اب second element کو next factor کے دون elements کے ساتھ multiply کریں گے omega y کو x سے multiply کریں گے plus x y omega اور omega y کو omega square y سے multiply کریں گے تو بیٹا جی دیکھئے y کو y سے multiply کریں گے y square اور omega کو omega square سے multiply کریں گے تو omega cube ٹھیک ہے بیٹا جی x plus y as it is x square as it is جی بیٹا اب ان دونوں میں سے دیکھئے ان دونوں term میں سے کیا چیز ہمارے پاس common آ رہی ہے جی x y common remaining میں ہمارے پاس omega square plus omega x y x y common آ گیا omega square plus omega remaining میں plus y square as it is اور omega cube as it is جی بیٹا x plus y as it is into x square plus x y as it is جی بیٹا اب بتائیے جی omega square plus omega کس کے ایکول ہوگا یہ دیکھئے یہ result ہم نے calculate کی ہوئے omega plus omega square that is equal to minus 1 جی بیٹا یہ minus 1 کے ایکول اور plus y square اور omega cube کس کے ایکول ہوگا 1 کے ایکول ہوگا product of all three cube roots of unity is 1 جی x plus y into x square جی بیٹا minus 1 minus 1 multiply ہوگا plus x y سے تو ہمارے پاس کیا answer آئے گا minus x y اور y square کو 1 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس y square جی بیٹا اب بتائیے یہ ہمارے پاس کیا فارمولہ بن گیا x plus y into x square minus x y plus y square کس کے ایکول ہوتا ہے بیٹا یہ فارمولہ کیا بنا ہمارے پاس یہاں پہ جی a cube plus b cube that is equal to a plus b into a square minus a b plus b square so یہ right side آپ یہاں پہ بن چکی ہے a plus b into a square minus a b plus b square that is equal to a cube plus b cube جی بیٹا یہ دیکھئے یہ right side ہمارے یہاں پہ اس فارمولے کے مطابق بن چکی ہے x plus y into x square minus x y plus y square that is equal to a cube plus b cube so that is equal to x cube plus y cube so this is the right side of the given equation so prove prove that left hand side is equal to right hand side ٹھیک ہے بیٹا جی next part ہم اس کا solve کرتے ہیں جی بیٹا next question ہمیں given ہے question number 4 prove that x cube plus y cube plus z cube minus 3 x y z that is equal to x plus y plus z into x plus omega y plus omega square z into x plus omega square y plus omega z اس کی بھی بیٹا ہم کوسن number 3 کی طرح right hand side calculate کریں گے x plus y کے factor کو ہم نے multiply نہیں کیا ہم نے next two factors کو multiply کیا تھا similarly یہاں پہ یہاں پہ بھی ہم x plus y plus z والے factors کو ڈی زی رکھیں گے اور ان دونوں factors کو multiply کر کریں گے اور left hand سائد اس کی ہم proof کریں گے جی بیٹا اس question کو انشاءاللہ ہم کل کریں گے آج کی ڈیری آپ نوٹ کر لیجیے جی بیٹا آج کی ڈیری آپ کے exercise 2.2 2 کوسسہ number 2 اس کے part number 5 6 7 8 4 parts کرنے اور کوسسہ number 3 آپ سولف کرنا ہے کل انشاءاللہ ہم اپنا کوسسہ number 4 سٹارٹ کریں گے تب تک کے لیے اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ